اپیسوڈ کی سٹارٹ میں شین اپنے ڈیڈ کا بٹھرے منانے کے لیے ویٹ کر رہی ہوتی ہے تو اسی طرف ایمٹ میں سو کو منگ کے ساتھ ڈانس کرتا دیکھ کر شیو گسے سے لال پیلی ہو جاتی ہے اور پھر آخر آ کر سب کے سامنے سو کو دھکا ہی دے دیتی ہے تو سو منگ سے کہتی ہے کہ آپ بہت اچھا ڈانس کرتی ہیں پلیز کبھی مجھے بھی سکھائیے گا یہ سنکہ شیو اسے مارنے لگ جاتی ہے تو منگ اسے پکڑ کر باہر لے آتا ہے اور اسے گھجانے کے لیے کہہ دیتا ہے تو یہ کہتی ہے کہ ہاں تاکہ تم پھر سے اس جوڑیل کے ساتھ جا کر برتھرے منا سکو اور پھر منگ کو دھکا دیکھ کر گاڑی سے کیک نکالتی ہے اور نیچے پھینک دیتی ہے اس کی اس خرکت پر منگ تو حق کا بھکا رہ جاتا ہے اور اس کا پاگلپن نوٹ کرتا ہے دوسری طرف شین ویٹ کرتے کرتے سو جاتی ہے تو آن کیک لے کر لین کے پاس آتی ہے یہ کیک کا پہلے بائٹ آن کو کھلاتا ہے تو یہ شوک ہو جاتی ہے اور پھر اس سے کہتا ہے کہ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں رہنے دوں گا یہ کہتے ہی یہ اسے حق کر لیتا ہے اس پر آن کو تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ تب ہی لین اسے پروپوس کر دیتا ہے تو یہ اس سے کہہ دیتی ہے کہ میں اب بھی ریڈی نہیں ہوں یہ اس سے کہتا ہے کہ تم وہی کرو جو تمہارا دل کہتا ہے میں تو بس کنفیس کرنا چاہتا تھا اور تب ہی فائر وکس ہونے لگ جاتے ہیں اور یہ دونوں انہیں دیکھنے لگ جاتے ہیں لین آن کو اپنے ساتھ لگا لیتا ہے جس پر آن خاموش ہی رہتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ آئی ہوپ ہم جلد ہی ساتھ مل کر ڈمپلنگز کھائیں گے نیکسٹ دی مینگو چین ملتے ہیں تو چین بتاتا ہے کہ میری بھی کبھی فیملی تھی میں بہت خوش تھا لیکن تمہاری طرح میں نے بھی غلطی کر دی لیکن تمہاری غلطی مجھ سے زیادہ بڑی ہے یہ کہتا ہے کہ میں جلد ہی اسے ستھار لوں گا اس پر چین اسے بینہ وارننگ دیئے ہی کمپنی سے نکال دیتا ہے جس پر مینگ کے تو خوش اڑ جاتے ہیں تو چین بتاتا ہے کہ تمہارے اور شیوک کے میٹر کے وجہ سے کمپنی کا کام ایفیکٹ ہو رہا ہے اور میری بات یاد رکھنا کہ جب شیوک کو پتہ چلے گا تو وہ تمہیں جھوڑ دے گی تب ہی تم اس سے چھٹکارہ پاؤگے نیکسٹین میں شیوک چین کے پاس آتی ہے یہ اسے ایک فائل دیتا ہے جس میں اس کی پور پورفورمس لکھی ہوتی ہے یہ بڑھ کر حیران ہو جاتی ہے تو چین کہتا ہے کہ تم اچھا کر سکتی تھی لیکن تم نے اپنے موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا یہ بتتمیزی سے کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تم اب سوک کے پیچھے ہو تو یہ کہتا ہے کہ بات اس کی نہیں ہے تم جانتی ہو کہ تم نے لیاں کے ساتھ کیا کیا تھا بس میں نے کبھی کسی کو بتایا نہیں یہ اسے کہتی ہے کہ کیا یہ سب مینگ کو پتہ ہے تو یہ کہتا ہے کہ تمہیں مینگ سے ملنا چاہیے یہ مینگ کے پاس پہنچتی ہے تو وہاں وین مینگ پر غصہ کر رہا ہوتا ہے کہ تم نے اس بے شرم کے لیے اپنی وائف اور بیٹی کو دھوکہ کیوں دیا اور اب اسی کی وجہ سے تمہاری جوب بھی چلی گئی آخر تم کب سمجھو گے ہیو یہ سب سن لیتی ہے اور اسے بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ مینگ کی جوب چلی گئی ہے پھر گھر آ کر مینگ نیو گھر ڈون رہا ہوتا ہے کہ تب ہی شیو شاپنگ کر کے آتی ہے اسے دیکھ کر مینگ پوچھتا ہے کہ تم نے یہ کیسے خریدا تو یہ کہتی ہے کہ تمہارے کارڈ سے اس میں یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں فضول چیزیں بائے کرنے سے منع کیا تھا تو یہ جان بوچھ کر کہتی ہے کہ میرا بوئی فرینڈ اتنی بڑی کمپنی میں کام کرتا ہے تو میں کیوں کنجوسی کروں اس پر یہ غصے سے کہتا ہے کہ انہوں نے مجھے نکال دیا ہے اور اس کی وجہ صرف تم ہو تو یہ بولتی ہے کہ مجھے بھی نکال دیا ہے تو میں کیا کروں انہوں نے نکالا ہے تو تم کو یہ اور جوب ڈھون لو یہ غصے سے اسے اگنور کرتا ہے تو یہ پھر سے الٹی بات کرتی ہے کہ پھر جاؤ اور آن سے گھر واپس لے لو جو بھی ہو تمہیں میرے ذمہ داری لینی ہوگی منگ حیرت سے اسے دیکھتا رہتا ہے نیکسٹ ایشیوان کی ویڈیو دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی منگ تھکا ہارا آتا ہے تو یہ کہتی ہے کہ کیا تم سنیکس نہیں لائے تو یہ نہ کہہ دیتا ہے اور پھر اس سے کہتا ہے کہ آج تم میرے ساتھ کپڑے دھونے میں ہیلپ کروگی تو یہ فوراں بکواس کرتی ہے کہ کیا میں تمہاری نینی ہوں یہ بیچارہ چپ چاپ چانے لگتا ہے لیکن یہ عورت اس کے گلے پر جاتی ہے کہ کیا تمہیں ذرا بھی خیال نہیں ہے کہ گھر میں میں بھوکی بیٹھی ہوں تو یہ کہتا ہے کہ میں کچھ لے آؤں گا تم اپنا سامان پیک کرو یہ وجہ پوچھتی ہے تو یہ بتاتا ہے کہ اگر تمہیں میرے ساتھ نہیں چلنا تو تم اکیلی یہاں رہ سکتی ہو تو اسے طرفان شن کے سکول آتی ہے تو اسے ٹیچر بتاتی ہے کہ اس نے آج جھگڑا کیا ہے پھر یہ کافی دنوں سے چپ چپ اور اداس ہے اور انفی کے پوچھنے پر شن بتاتی ہے کہ میں میرے ڈیڈ سے اداس ہوں مجھے ان سے ملنا ہے پھر انفی آن کو لن کی موم کا بتاتی ہے جب یہ ملنے آتی ہے تو موم اس سے پہچان لیتی ہے یہ انہیں شن کے بارے میں بتاتی ہے جس پر یہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تمہارے لئے مشکل وقت ہے لیکن بچے کی ضرورت کا خیال تمہیں ہی رکھنا ہے تم برے وقت کو بھلا کر خود کو جلدی ہیل کر سکتی ہو لیکن بچے ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایڈلٹ کے مقابلے میں جلدی ہیل نہیں ہوتے اسے صرف اتنا پتا ہے کہ گھر کا مطلب موم اور ڈیڈ ہوتے ہیں اگر ان میں سے ایک بھی میس ہو جائے تو وہ اداس ہو جاتی ہیں یہ کہتی ہے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے تو موم بتاتی ہے کہ پہلے تمہیں اپنے ہزبر سے بات کرنی ہوگی اور اسے منانا ہوگا کہ وہ بچے کو ٹائم دے تاکہ اسے لگے کہ وہ اپنے پیڈنٹس کے ساتھ ہے اور پھر اسے کہتی ہے کہ تم اپنی بیٹی کو لے کر آنا ہم ساتھ میں مل کر ڈینر کریں گے دوشی طرف چینل فیشن ویک کے آرٹیکلز دیکھتا ہے جو اسے پسند نہیں آتے یہاں آن مینگ کو شن کے بارے میں بتاتی ہے کہ اسے زیادہ ٹائم نہیں دیا جا رہا جس وجہ سے وہ اداس رہنے لگی ہے تو یہ کہتا ہے کہ ان دنوں میرے پاس فری ٹائم ہے تو میں اس کے ساتھ ٹائم سپنڈ کروں گا جس پر آن بھی مان جاتی ہے اور شاید رکھ دیتی ہے کہ شیو میری بیٹی کے قریب بھی نہ آئے تو یہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں میں تمہاری لیمٹس کو کروس نہیں کروں گا یہاں ریپورٹر چینل کو گھیر لیتے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں کہ اس پار آپ نے مومن کلوڈ نے سریٹ فارورڈ کیوں بنائے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ بہت سے مرد ایون کے میں بھی عورت کی خوبصورتی اور سیکسی نیس پسند کرتی ہیں اور پھر چلا جاتا ہے دوسری طرف سب مل کر ڈینر کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی پکچر شیو کو بھی مل جاتی ہے جدہ ایک شیو گسے سے منک کے ڈوکیومنٹس پھار دیتی ہے نیکسٹ لیانگ نیوز سن رہی ہوتی ہے جس میں چینل کے دیئے گئے بیان کو اس کے خلاف کانٹروورجل بنا دیا جاتا ہے تو یہ اپنے لوگوں سے اس کا حل پوچھتا ہے یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو ایک پروگرام کرنا پڑے گا جس میں آپ عورتوں کو عزت دیں گے اور پھر اس بات کی موفی بھی مانگیں گے اس طرح یہ کانٹروورجل ختم ہو جائے گی دوسری طرف لیانگ کی بوس اس سے پروگرام کامیاب ہونے پر کانگریٹس کرتی ہے اور پھر اسے بتاتی ہے کہ یہ انہائی کمپنی جو کہ چینل کے کمپنی ہی ہے وہ ہمارا پروگرام یوز کرنا چاہتے ہیں اس بات کا لیانگ کوئی بھی جواب نہیں دیتی تو بوس کہتی ہے کہ تمہارا پروگرام ہے تم ہی فیصلہ کروگی دوسری طرف مینگ آن اور شین کو گھج ہونے آتا ہے یہ دونوں اندر آتی ہے تو شیو پہلے سے ہی اندر ہوتی ہے اور آن سے کہتی ہے کہ میں آپ سے یہی رہوں گی پھر یہ مینگ کو کول کر کے بلاتی ہے یہ واپس آکے شیو کو ساچلنے کا کہتا ہے تو یہ کہتی ہے کہ ہم مشکل وقت میں ہیں آن ہماری ضرور ہیلپ کرے گی تو یہ کہتا ہے کہ یہ گھر اس کا ہے تو یہ آکر آن سے کہتی ہے کہ مینگ کی جوب چلی گئی ہے اور ہم چھوٹے سے گھر میں رہ رہے ہیں اور تمہارا گھر تو بہت بڑا ہے تو مادہ مجھے دے دو اس کی باتیں سن کر مینگ اسے ڈانٹ دیتا ہے کہ تمہارا اس گھر میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے تو یہ پھر سے آن کے سامنے معصوم سے بن جاتی ہے لیکن یہ اسے پولیس کی دھمکی دیتی ہے جس پر مینگ اسے زبردستی گھر سے باہل آتا ہے تو اسے طرف مدد کے لئے جین خود لیانگ کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ مجھے تمہارے شوک کی سپانسرشپ چاہیے تو لیانگ اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم مجھ سے بھیق مانگنے آئے ہو تو یہ کہتا ہے کہ میں اتنا بڑا بھی نہیں یہ کہتی ہے کہ یہ تو ان لڑکیوں سے پوچھو جن کا تم نے دل توڑا ہے کبھی کبھی غلطی کی قیمت چکانی پڑتی ہے اس پر جین بھی ہاں کرتا ہے یہاں یہ پاگل پھر سے مینگ سے بحث شروع کر دیتی ہے کہ تم نے سب کچھ آن کو دے دیا تو چلو اب کھانے کے لئے بھیق مانگتے ہیں یہ کہتا ہے کہ آن وہ سب ڈیزرو کرتی ہے میں تمہارے پاس ہوں تو تمہیں وہ گھر کیوں چاہیے اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو یہ مشکل وقت برداشت کرنا پڑے گا پھر اسے مینگ کے سامنے ہی پاگلپن کا دورہ پڑ جاتا ہے اور یہ اسے حیرت سے دیکھتا رہتا ہے پھر یہ اسے کہتی ہے کہ ہم اس گھر میں شن کے ساتھ رہ سکتے ہیں اگر تم آن کو گھر سے باہر نکال دو تو میں شن کا خیار رکھ لوں گی یہ کہتا ہے کہ سوچنا بھی مت میں آن سے شن کی کسٹڈی کبھی نہیں لوں گا یہ کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے جو میں چاہوں اور وہ مجھے نہ ملے اور اگر وہ چیز مجھے نہیں ملے گی تو میں اسے برباد کر دوں گی اور یہی پر اس اپیسوٹ کا اینڈ ہو جاتا ہے موسیقی